اسلام علیکم جی میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے کمرے کو کس طرح سے ساؤنڈ پروف بنا سکتے ہیں اگر آپ کا گھر کسی ایسی جگہ پہ ہے روڈ کے کنارے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ شور شرابہ رہتا ہے گاڑیوں کا شور ہوتا ہے تو آپ اپنے کام کی جگہ کو چاہے وہ آفیس ہے دکان ہے کوئی سٹیڈی روم ہے اس کو ساؤنڈ پروف بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے اور سستے میں میری خود کی عظمودہ یہ ٹکنیک ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ تو جناب ٹکنیک یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کا جو فوم ہے وہ لے لینا ہے یہ ایک پوری شیٹ ملتی ہے چار یا پائنسو روپی کی اس کے ایسے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لینے ہے جتنے کہ یہ دو فٹ بائی دو فٹ کے پیس ہے یا آپ فٹ بائی فٹ کے پیس بھی کٹ سکتے ہیں اس کی آپ موٹائی چیک کر لیں یہ تقریباً آدھے انچ موٹی شیٹ ہے اگر آپ کا گھر ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ شور ہے تو پھر آپ ایک انچ جو موٹی شیٹ ہے وہ استعمال کریں ورنہ آپ آدھے انچ موٹی شیٹ سے بھی کام چلا سکتے ہیں اس طرح کہ آپ نے پیسز کٹ لینے ہے اسی طرح آپ نے اس فوم کی لمبی لمبی سٹرپس کٹ لینے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ زیادہ لمبی نہیں ہے آپ جتنی وہ شیٹ ہوگی میرے خیال سے چار فٹ بائی آٹھ فٹ کی شیٹ ہوتی ہے اور آٹھ فٹ لمبی آپ نے اس طرح کی سٹرپس کٹ لینے ہیں اور ان سٹرپس کو آپ نے جو آپ کا دروازہ ہوگا جہاں سے شور انٹر ہوتا ہے یہ آپ نے لازمی طور پر ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ شور جو ہے جو نائس ہے وہ کہاں سے انٹر ہوتی ہے عام طور پر یہ دروازوں سے انٹر ہوتی ہے جو آپ کا دروازہ ہوگا چاہے وہ شیشے کا ہے یہ لکڑی کا ہے اس کے آپ نے جو گیپس ہوں گے وہاں پہ یہ شیٹ اس طرح لگانی ہے چاہے آپ وہ جو ایک آپ کو یو ایچ یو ملتی ہے اس سے لگا سکتے ہیں یا سمد مون جو ہوتی ہے اس سے آپ ایسے لگا سکتے ہیں اور آپ نے لگانا اس طرح ہے کہ تاکہ آپ کا جو دروازہ ہے وہ بھی آرام سے کھول سکے جیسے کہ یہاں پہ میں آپ کو دروازہ کھول کے دکھاتا ہوں یہ آرام سے یہ دروازہ کھول جائے گا اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ شور کا لیول اب کتنا زیادہ ہے جیسے ہی اس دروازے کو میں ایسے بند کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ آکے سیل ہو جاتا ہے اس طرح اس طرح کر کے آپ نے اپنے دروازے کے اب میں اس کو ذرا زور سے دباتا ہوں تو یہ مکمل طور پر سیل ہو جاتا ہے اس طرح آپ نے اس کو لگا رہنا ہے یہاں پہ جو شور آپ کو تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہے کیونکہ یہاں سے وہ جو میں نے یو ایچ یو لگائی تھی وہ اتر گئی ہے اور یہ فوم کا جو پیس ہے باہر آ چکا ہے جس کے وجہ سے ابھی تھوڑا سا شور جو ہے وہ اندر آ رہا ہے تو اگر یہ مکمل طور پر آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو آپ کا جو شور ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا باہر کی جو نوائس ہے گاڑیوں کی آواز ہے وہ ختم ہو جائے گی اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ بھی میں نے یہ باریکسی کر کے لگائی ہوئی ہے اسے طرح نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ پیس نہیں لگایا یہاں پہ کارپٹ جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا اگر آپ استعمال کریں گے تو یہاں سے بھی آپ کا وہ سیل ہو جائے گا گیپ جو ہے وہ سیل ہو جائے گا اسی طرح آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کا کمرہ ہوگا اس کا دروازہ ہے وہاں پہ موٹا پردہ آپ نے استعمال کرنا ہے یہاں پہ میں نے باریک استعمال کی ہے مگر آپ نے موٹا پردہ استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس بجٹ تھوڑا زیادہ ہے تو اسی شیٹ کے یہ جو شیٹ ہے اس کی جو پوری شیٹ ہے وہ بھی آپ نے اس طرح دروازے کے اوپر لگا دینی ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ جو دروازے کی وائبریشنز ہیں وہ بھی ختم ہو سکے اب یہاں سے تھوڑی تھوڑی شیٹ اتری ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو تھوڑا شور محسوس ہوتا ہے اگر یہ ایسے بلکل چپکی ہو تو کافی حد تک شور اندر کا جو شور ہے وہ ڈیمپ ہو جاتا ہے ایک اور ٹکنیک آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کا اگزاسٹ ہے یا جو بھی باہر سے جہاں سے شور انٹر ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے سیل کرنا ہے اس کا سیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگزاسٹ لگا ہے اگزاسٹ کے ساتھ آپ نے یہ فوم کی شیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا اگزاسٹ ہے جو کہ باہر سے شور کو اندر کیری کرتا ہے اب اسی فوم کے پیسز کو آپ نے ایسے اوپر اس کے اوپر اس طرح کر کے آپ چاہے اس کو سمد بانڈ سے یا یو ایچ یو سے لگا سکتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ فین کو آن کریں گے ہوا کی بھی کراسنگ ہوگی اندر آکسیجن کا لیول بھی منٹین رہے گا اور آپ کا جو شور ہے وہ بھی اندر نہیں آ سکے گا ان کو آپ ایسے دیواروں کے اوپر لگا سکتے ہیں جو کہ میں نے ابھی نہیں لگائے کیونکہ ابھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا ان کو لگانے کا جو کہ میں لگا کے آپ کو دکھاؤں گا اس طرح آپ نے یہ پیسز کو سمد بانڈ سے یا یو ایچ یو سے دیواروں کے ساتھ چپکا دینا ہے اور آپ کا جو شور ہے اس سے بھی کافی حد تک ڈیمپ ہو جائے گا اور آپ اس کو محسوس کریں گے ابھی یہ تھوڑی اسی چیزیں میں نے استعمال کی ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں دروازے کو سیل کیا ہے اور اگزاسٹ والی جگہ کو سیل کیا ہے اور یہ شیٹ پوری لگائی ہے شیشے کے فریم کے اوپر شیشے کا جو دروازہ ہے اس کے اوپر تو بہت حد تک جو اندر کا کمرہ ہے وہ پور سکون ہو چکا ہے باہر سے نوائز کا خاتمہ ہو چکا ہے جو اندر آتی تھی ایک اور چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ جس جگہ پہ آپ ویڈیوز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں کنٹینٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ نے کارپٹ موٹا جو کارپٹ ہوتا ہے وہ لازمی طور پر ڈالنا ہے اسی طرح آپ نے چھت پر سیلنگ کرنی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ سے بھی آپ کی آواز بہت ہاتھ تک بہتر ہو جاتی ہے اور یہ جو فوم کے پیسز میں نے آپ کو بتایا ہے وہ دیواروں پر لگانے ہیں اس سے بھی آپ کی آواز بہت ہاتھ تک بہتر ہوگی کوالٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے دوستو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی سستی ہیں اور بیسے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جو کہ بہت زیادہ کاؤسلی ہیں مہنگے ہیں ان طریقوں سے اتنا زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا اور یہ جو میں نے آپ کو دیسی طریقہ بتایا ہے بہت ہی زیادہ عزمودہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کمرے میں زیادہ سے زیادہ فرنیچر رکھ سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی آواز کی کوالٹی بہتر ہوگی اور شور جو ہے وہ ڈیمپ ہوتا جائے گا اور آپ بہت ہی فوکس ہو کے کام کر سکیں گے دوستو اگر آپ کے ذہن میں اس سے کوئی مزید بہتر سلوشن ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تا کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ